بسم اللہ الرحمن الرحیم میس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو میس ہوتا ہے یہ ایک جسم کی ایسی پراپرٹی ہوتی ہے یا ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویٹ رکھتا ہے فر ایسیمپل تو جو زمین ہے وہ مریخ کی نسبت نائن پوائنٹری ٹائم جو ہے وہ زیادہ میس رکھتی ہے یعنی اس کا میس زیادہ ہے تو میس جو ہے یہ کسی جسم کی ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویٹ رکھتا ہے اور یہ ایک میس جو ہے یہ ایک میٹر کی پراپرٹی ہوتی ہے یعنی میٹر جو ہوتا ہے وہ میس رکھتا ہوتا ہے میننگ او میس ہے لارج کونٹی آف ہیپ یعنی جو میس ہے وہ کسی چیز کے ڈھیر کو یا کٹ کو بولتے ہیں یعنی دریا کے کنارے پہ کنکریوں کا یا پیبلز کا جو ہے بہت بڑا میس تھا پڑا ہوا تھا تو میس کا مطلب جو ہے وہ کسی چیز کے اکٹ یا ڈھیر کو بھی بولتے ہیں تو میس جو ہے یہ ورب کے سنس میں بھی یوز ہوتا ہے تو میس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اکٹھا کرنا یا ملا دینا یا ایک جا کرنا دونوں کنٹری نے پاکستان اور چائنہ نے اپنے جو فوجیں ہیں وہ ایک ہی ریجن میں ایک علاقے میں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں تو اس کے لئے انہوں نے ورب میس یوز کیا تو میس کا مطلب جو ہے وہ اکٹھا کرنا یا اسیمبل کرنا کے سنس میں بھی یوز ہوتا ہے اٹھ سی لیجن سننمز پائل پائل کا مطلب ہوتا ہے امبار لگانا یا ڈھیر ہونا ہیب ہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر، امبار اور سٹاک کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا اکٹھ یہ ایک جگہ قطہ کر لینا ہونے اسے ہم سٹاک بولتے ہیں اور اکیمولیٹ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا یا پیچہ کرنا اسیمبل اسیمبل کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا اور امیس امیس کا مطلب ہوتا ہے امیس بڑھا دینا یعنی ایک جگہ پھر دیر ساری چیزوں کو اکٹا کرتے جائیں تو اس کا امیس بڑھتا چلے جاتا ہے اسے ہم امیس بولتے ہیں لیٹسی انٹونیمز ڈیزولوشن ڈیزولوشن کا مطلب ہوتا ہے تحلیل کرنا الگ الگ کرنا جدا جدا کرنا فریکشن فریکشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹکڑا جبکہ میس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چیزوں کا اکٹ یا ڈیز انڈیویجول پارٹیکل انڈیویجول پارٹیکل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ پارٹیکل یعنی ایک جدا پارٹیکل جو ہوتے ہیں اس کو ہم بھوتے ہیں انڈیویجول پارٹیکل تو بھی انڈیویجول پارٹیکل